میرا شکیرد آشوین ابھی باقی تھا ایسا لگ رہا تھا کل ہی ہار گیا مطلب کوئی راہی نہیں ہے ٹیم میں آشوین باقی آج میں نہیں کہہ رہا آج ہو جلدی جلدی آج ہو کل ہم خود میں نہیں آئے ٹھیک ہے کون یہ پانچ وکٹر لی ہے نا اس نے یہ آؤٹ ووٹ کر رہا تھا سنیں کوئی آؤٹ کر دیا تھے نہیں آپ سے تو بات ہوگی آج آپ تو آج ہوگی یہ تین تین چار چار کیج سلپ میں چھوٹ رہے ہیں ابھی جس کو جب چاہا مار دیا چار چار کیج چھوٹ کے بھی چھوٹ دے کے پاس بھی ماملہ نہیں تھی آئیہ یا اللہ ویہا شریعہ سیئر نے بتا دیا کہ آپ پچاس کپتان بنائیں یا ساٹھ بنائیں کہانی وہی سے شروع کرو جب ویرات کپتان تھے اور میں ان کا نائب کپتان تھا شریعہ سیئر نے یہ میسیج بی سی سی آئی کو خصوصا روجر بنی صاحب کو دے دیا ہے بھائی کہ میں ہی وہ ریلائیبل سورس ہوں ایدھر ان ٹیس میچز اور ونڈے ٹی ٹوینٹی میں ذرا معاملہ گڑ بڑ ہے لیکن جب کونفیڈنس یہ والا آ جائے تو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں دیکھو شورٹ بال کی ویکنیس جو ہے وہ کوئی کرکٹ ختم ہونے کا سٹیفیکیٹ نہیں ہے میرے بھائی یہ یاد رکھ لے نا تم لوگ شورٹ بال ایک یا دو ہوتی ہیں میکسیمم دس میں سے تو دیفینیٹلی شریعہ سیئر ابھی ایج ہے سب کچھ ہے اپنے آپ کو اپر کر کے ان چیزوں کو اوورکم کر جائے گا بٹ ووٹ اباؤوٹ دیکھ پتہتک کیپٹن مازرد کے ساتھ دیکھ تکیہ او فتیہ کیل راہول مطلب یار تم نے مزاک لگایا ہوا انڈین کرکٹ کو جتنا تم پر بھروسہ کر رہے اتنا تو کوئی لڑکی کسی لڑکے پر بھروسہ نہیں کرتی بھائی تم پر تو بھروسہ کر کے پوری ٹیم چھوڑ دیو پوری شیٹیوں نے تم پر بھروسہ کر کے چھوڑ دیا مگر تمہاری سوستی یہاں پہ بھی نہ گئی کل میں نے جب بادار دیکھا پورا دین ہی میرے نظر سے بادار گزرا کرکٹ کا بادار اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ اب تو بیٹنگ کے لیے کوئی بچا ہی نہیں ہے دیچے کسی نے آنے ہی نہیں ہے نہ آئیر نے آنا ہے جہاں پر وہ اس نے کہہ دیا ہے کہ بھائی جہاں پر لو بومس ہوگا یہاں پہ بہنے میں Welیت ہے آپ میںautے بیٹھ بے بارڈ باہت زمردہ سے آیا گا اور ہم آپ نے ک کچھ بھی میکس نکال لیں کی پوری آی لیت سویل 니ٹھو ہوں coming anew ini everything is wel jan Is well رو منی ہائش دیکھئے آپ نے اسنا ناس ایر ایر اے شون Nous ہائش دو گئی ہے اور منی ہائش picked co ورد متاع وٹ پھ pract To Becker UN لوگوں کے لوگوں کی پیلپٹیشن ہو رہی تھی ستر رن انڈیا دور تھا پچھتر رن دور تھا جب تین وقتے رہ گئی تھی اوہ وڈا فائٹ وڈا بریلین فائٹ ایک ڈروپ کیچ کی جو اہمیت ہے نا وہ مومنل ابھی سمجھیں گے کہ وہ بالکل ریپلیکیٹڈ تھا مہیدی کی وال کے اوپر جو کل جسرا ویرات کو لیا آؤٹ ہو اگر پکڑ پکڑ لیا جاتا تو شاید مشکلات ہو جاتی ہیں but the man of crisis well done he deserves a standing ovation from entire indian squad he deserves a mighty applause کیونکہ بھائیہ یہ ہوتی ہے جب آپ بہار بیٹھتے اور محنت کر کے واپس آتے ہو اپنی ویکنس کو challenge کرتے ہو بلین فائٹ from شیریہ سہیر پہلی انگز میں بھی انڈیا کو rescue کیا and when it mattered the most when it mattered everything for team india he was the one who stood up for his team یہ ہوتے ہیں بھائی صاحب جو اپنے ٹیم کیلئے کھیلتے ہیں یہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سائیڈ میں رکھے اپنے رنس کو سائیڈ میں رکھے صرف ایک مقصد سے کھیلتے ہیں کہ ہم نے اپنے ٹیم کو rescue کرنا ہے یہ وہی پہ جہاں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا وہاں روی چندرہ نشوین 62 balls میں 42 یہ بہت بڑا 42 آج روی چندرہ نشوین نے یہ جو 42 مارا ہے نا یہ اس 42 اور شریہ سہیر کا 29 سے 42 اور 29 نہیں ہے یہ ریسپیکٹ ہے یہ اس چیز سے ایک سیویر ہے کہ ایک اتنی بڑی embarrassment whatever آپ سات سال بعد بنگلہ دیش جا رہے ہیں اب ڈیے سریز ہارے میں بانگلہ دیش والوں سو جی ہاں آج بانگلہ دیش بھی گھر کے اندر جو ہے وہ وائٹ واش ہو گیا بھائی پاکستان نمبر ون پہ اور بانگلہ دیش نمبر ٹو پہ کیا جوڑی ہے سبحان اللہ نجر نہ لگے بھائی بڑے میہ بڑے میہ چھوٹے میہ سبحان اللہ اب بڑا میہ وائٹ واش ہو جائے اور چھوٹے میہ رہ جائے ایسا ہو نہیں سکنا دوستو بانگلہ دیش کی ٹیم نے بھائی اندوستان کی ٹیم کو کافی حلکے میں لے لیا تھا ان کو لگ رہا تھا کہ بھائی اگر کیپٹن کیل ببومبا ہے یہ لوگ آرام سے جیت جائیں گے لیکن ان کو پتہ نہیں تھے کہ پیچھے آئر اور آشوین بھی ہیں لاب یو فینٹاسٹک میچ بھائی کچھ فل کے لیے کل ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی میچ ہاتھ سے نکل گیا لیکن آج بھائی بتا دیا آشوین اور آئر نے میچ جتوا دیا بھائی لاب یو جبردست میچ تھا بہت اچھا میچ تھا بانگلہ دیش والوں کو ایک بات میں بتا دوں کہ بھائی یہ بات ہم بہت پہلے سے کرتے ہوئے آ رہا ہیں جاروری نہیں ہے کہ انڈیا کی ٹیم میں سارے پلیئر ہی چلے میں دیکھو کتنی ویڈیوز میں یہ بات ریپیٹ کر چکا ہوں ابھی ناغین نہیں بننا دیان سے سننا نہیں تو ڈس لوں گا تو بھائی انڈیا کی ٹیم میں اگر ایک دو پلیئر چل جائے نا تو میچ کوئی سا بھی ہو وہ ٹیسٹ ہو وہ اوڈی آئی ہو یا ٹی ٹوئنٹی ہو کوئی سا بھی میچ ہو وہ ٹیم میں جیت جاتی ہے اب یہ آپ لوگوں نے خلقے میں لے لیا کہ بھائی کیل ببمبا جو ہے ٹیم کا کیپٹن ہے تو آپ لوگ آرام سے جیت جاؤ گیا رہے بھائی کوئی بات نہیں وہ تو صرف ٹریلر تھا ایش ون اور شریہ ایئر نے بنگلہ دیش کے سارے جو خواب تھے وہ جہاں چکنا چور کر دی ہیں اور کیا کمال کی بیٹنگ کیا کمال کی پارٹنرشپ اور ایک ایسے ٹائم پہ یہ دونوں بیٹنگ کے لیے آئے تھے جہاں بھر ٹیم انڈیا پریشر میں تھی ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ٹیم انڈیا یہ میچ نکالنے میں ناکام ہو جائے لیکن وہاں بھر ایش ون اور شریہ ایئر نے کیا کمال کی بیٹنگ کیا آتے ساتھ جو اٹیک کیا اور بنگلہ دیش کے مو سے یہ میچ چھین لیا ہے کمال کی بیٹنگ لاجوا بیٹنگ اس ٹائم یہ دونوں پوری دنیا میں ٹرینڈ کر رہے ہیں اور سب کو انہوں نے بتا دیا کہ بھائی ٹیسٹ کرکٹ کھلا کیسے جاتا ہے میچ جیتا کیسے جاتا ہے آپ دیکھیں کیا کمال کی بیٹنگ کیا خاص کر کے پہلے جو شریہ ایئر نے چارچ لیا اور دیکھا جائے تو جب جو اس نے شاکیب الہسن کو دو چوکے لگا دیئے ایک ہی اور میں بیک ٹو بیک دو چوکے لگا دیئے شاکیب الہسن کو اور پہلا شارٹ بہت مزے کا شارٹ تھا وہ جو آف سائٹ پہ گیپ نکالا آئے ہائے کمال کا وہ شارٹ تھا اور وہاں سے ہی میچ پڑھتا ہے وہاں سے ہی جو وہ بنگلہ دیش کی ٹیم پریشر میں آئی ہے وہی بال جو وہ ویرات کولی کو ملا تھا ویرات کولی اس بال پہ آؤٹ ہو گئے تھے اور اسی بال کے اوپر شریہ سیئر نے چوکا لگا دیا یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو بندہ سپننر کو اچھا کھیل سکتا ہے وہ اسی بال کو جو آف چوکے میں یا چھکے میں بدلی کر دیتا ہے جس پر کوئی خلاڑی آؤٹ ہو جاتا ہے کمال کا وہ شارٹ تھا اس کے بعد اگلے ہی بال پہ پھر چوکا لگایا اور پھر میچ پلٹ گیا یعنی کہ وہاں سے بنگلہ دیش جو سر پہ چڑھا ہوا تھا وہ سیدھا جو آؤ وہ زمین پہ آ گیا پھر جو آؤ اہری آور ہے میدیو سین میدیو سین جس کے سامنے سارے جو بیٹس مین ہیں وہ جو آؤ بلکل جو آؤ ایکسپوز ہو گئے تھے اس کو جو آؤ ایش من نے آکے لگا دیا پہلے چھکا لگایا اگلی بار پہ دکی اس کے بعد جو آؤ دو چوکے لگا دیئے ایک ہی آور میں سولہ سکور وہ میدیو سین جس نے جینا آرام کر کے رکھا ہوا تھا پانچ مکٹیں اس نے اس میچ میں لی ہوئی تھی اور اس کو ایش من نے آکے جس کو ویراد کولی نہیں مار سکے راہل نہیں مار سکے پجارہ نہیں مار سکے گل نہیں مار سکے پانت نہیں مار سکے اس کو ایش من نے آکے ایسی کی تیسی کر دی اس کی یہ کیا معاملہ ہے یہ صرف سوچ سوچ کا فرق ہے سوچ کا فرق ہے یہ کہ آپ جب پوزیٹیو کھیلتے ہیں تو آپ جب دوسری ٹیم کے اوپر جو آؤ چڑھ کے کھیلتے ہیں جب تو آپ اس کی پھر یہ بینڈ بجا دیتے ہیں اور باقی کیا نا میں شریعت سیر وہ تو ای کمال کا اس کی آپ جب وہ وائیڈ بال میں دیکھیں ریڈ بال میں دیکھیں وہ تو کمال کر رہا ہے اس ٹائم بھارت کی ٹیم میں ریڈ بال اور وائیڈ بال کا بہترین پلیئر میں جب وہ شریعت سیر کو بولتا ہوں جس طرح سے اوڈی آئی میں اس نے ڈومینیٹ کیا ٹیسٹ میں اس نے ڈومینیٹ کیا پہلی اننگز میں آپ کو میچ نکال کے دیا اس اننگز میں آپ کو میچ جتوا کے دیا انبیلیویبل یار انبیلیویبل یہ وکٹری ہے اور اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش والوں نے تھوڑا پہلے اگر دیکھیں سیلیبریٹ کر لیا تھا ٹو ارلی انہوں نے سیلیبریٹ کر لیا تو انہوں نے سوچ لیا تھا بھئی ہم تو میچ جیت لی ہیں لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ پیچھے ابھی وہ والے دوکھلاڑی موجود ہیں جنہوں نے ایسی سیچویشن سے ہمیشہ انڈیا کو نکالا اور ہمیشہ آ رہا ہوا میچ انڈیا کو جتوا دیا